ہائے اور السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اس پارٹ 15 آف سیریز یا سے کیا جنپ لے گی اور یہاں سے ڈائی فکے لیے جنپ لے گی اور اس کے بعد یوں یہ ڈائی پ کر جائے گی نیچے نیچے لیٹس آئی آنڈر ووٹر یا کچھ بھی آپ کہہ لے اس میں ٹھیک ہے تو یہ پلان ہے اس انیمیشن میں اور ایک سپیشل سایور آئی اور اس کیا ہاں سمپل باکسز ڈیفرنٹ سائزز سو اتنا کچھ جو ہے خاص نہیں باپر پرسویکٹیو میں جا کے آپ کو دکھاؤں تہو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سمپل باکسز ہیں اور اس طرح آر پرس کر کے اس کے جو ہیں یہ ڈیفرنٹ اس طرح سائزز لیا ہوں ہیں جتنے بھی آپ لینا چاہے آپ لے سکتے ہیں سو ایزی جو ہے وہ رائٹ ویو میں ہی ہے تو رائٹ ویو میں ہی چلتے ہیں سو یہ پلان ہے اس جو ہے اینیمیشن کے جو ہم نے کرنی ہے سو لیٹس کر سٹارڈڈ سو فرسٹ او فال جو ہے ہم اس کے جو باؤنس ہے جو ٹائمنگ ہے اپنی اور سپیسنگ ہے ہم اس کے اوپر کام کریں گے تو سب سے پہلے تو اس کو کنٹرول کو سیلیکٹ کرتے ہیں یہاں پہ اور میں ایسپریس کر لیتا ہوں اور ایک ہی لے لیتے ہیں لیٹس اے یہاں سے ہی سٹارڈ کرنی ہے اور اس کے بعد اس کو میں زوم کر لیتا ہوں پہلے اور اس کے باؤنس جو ہیں وہ بنا لیتے ہیں تو ساتھ ہی لیٹس اے میں آ جاتا ہوں کہاں دوں اے وان ٹو یہ وان ہے ٹو فور ای ٹھنک اے فائیف فٹ کے فور فور کے گیپ سے آ جاتے ہیں اور اس کے بعد اس کو گریجولی جو ہیں ارجسٹ کر لیں گے ٹھیک ہے لیٹس اے اتنے یونٹ میں جا رہا ہوں آگے اگر میں یہاں بھی دیکھوں یہ اس کو میں کرنوں زی کو راؤنڈ فگر کرتا ہوں ٹوئنٹی اور یہ یہاں پہ میں نے جا کے ٹوئنٹی کرنا ہے اور تاکہ میں سیم لے سکوں ٹھیک ہے جی اور اب میں زیبہ فارورڈ جاؤں تو یہ جا رہا ہے میں فور پہ آتا ہوں اور لیٹس ایک نائنٹین کر لیتے ہیں اور اس میں اگر وہ ڈیفرنٹ ہو وہ زیادہ اچھا لگے گا نائنٹ پوئنٹ فور ہے اس کو ٹین کر لیتے ہیں کتنی ہائٹ کافی ہے اور اس کے بعد مجھے پتا ہے کہ ایٹ پہ میں نے آنا ہے اس کو میں اگر کر دوں گا نائن پوئنٹ فور تھا ٹھیک ہے اور یہ نائنٹین میں کیا ہوا ہے اچھا یہ آگے یہ میں ادھر آ رہا ہوں جی کتھ پہ آ رہا ہوں نائنٹین پہ اور یہاں پہ جا کے میں نے آ جانا ہے لیٹس اے میں ایٹین پہ آ جاتا ہوں ٹھیک ہے جی یہ ایٹین پہ آگے اور یہ میں باؤنس جو ہے وہ دیکھ لیتا ہوں یہ وان ٹو تھری اور فور اور فائب سکس سیمن اور ایٹ ٹھیک ہے یہ اس کا ایک باؤنس بن رہا ہے ٹھیک ہے اور اس کو آگے لے جاتے ہیں جی یہ یہاں سے بن رہا ہے اس کے بعد میں یہ فور پہ اگین آتا ہوں اور ایٹین اور یہاں پہ میں آ جاتا ہوں جی اس کو کر لیتا ہوں میں سیمنٹین سیمنٹین پہ اور یہ میں کر لیتا ہوں جی نائن کر رہا تھا میں ٹھیک ہے جی نائن نہیں سوری اس کو ایٹ کر رہے تھے ہم یہاں پہ ٹین اور اس کو کر لیتے ہیں جی یہاں پہ ٹین ٹھیک ہے جی یہ آ گیا ٹھیک ہے یہ یہ اور یہ یہ ٹھیک ہے جی یہ ایٹ سے یہاں پہ نائن کوئنٹ فور اور یہ ٹھیک ہے ایک تو وہ یہ ہے لیکن میں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کافی ٹی ڈیس لگ رہا تو میں اس میں نہیں گسرا میں آئی بولنگ کروں گا رینڈم جتنا مجھے چاہیے اور بعد میں اس کو گراف میں جو ہے میں جیز کر ust کر لوں گا یہاں سے نیچے آ جاتے ہیں پہ یہاں پہ آ جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ میں کر لیتا ہوں exact اس کو کر لیتے ہیں تاکہ یہ اس کا exact رہے ٹھیک ہے یہ ابھی میں random کرتا جاتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کو یہاں پہ اور اس کے بعد یہاں پہ آتے ہیں اور اس کو لے جاتا ہے یہاں پہ اور اس کو میں کر لیتا ہوں جی 9.4 تاکہ اس کا جو یہ گراؤنڈ ہے گراؤنڈ پہ یہ ایکول رہے ٹھیک ہے یہ 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 ٹھیک ہے ایک تو یہ کم لگ رہی ہے یہ ہم سارا گراف ایڈیٹر میں دیکھیں گے یہ بھی نہیں کریں گے اچھا جی 28 پہ آتا ہوں 28 پہ آ کے میں یہاں پہ آ جاتا ہوں اور let's say 32 32 پہ آ کے میں یہاں آیا اور اس کو میں نے کر لیا جی 9.4 ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد میں آ گیا پھر 4 فریم آگے اور اس کو میں نے کر لیا جی یہاں پہ let's say ٹھیک ہے اور 40 پہ آتا ہوں 40 پہ آ کے میں اس کو کر لیتا ہوں یہاں پہ یہ گرا ٹھیک ہے جی اور اس کو میں نے کر لیا جی 9.4 ٹھیک ہے جی اور اور پھر 4 فریم آگے آتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو اٹھا لیں گے پھر تھوڑا سا یہاں پہ اور یہ ویسے یہ اچھا لگے گا اور نیچرل بھی لگے گا تھوڑا یہ اچھا لگے گا اگر جو ہے نا یہ کچھ باؤنس آپ کے تھوڑے سے یہ زیادہ ہائٹ میں اوپر ہوں کچھ تھوڑا سا آگے جائیں مطلب بلکل اگزیکٹ ہائٹ اور جو یہ فاصلہ تاہ کر رہے ہیں زی پہ وہ سیم نہ ہو تو اچھا لگے گا اس کے ساتھ ایکسپیرمنٹ کیے جا سکتے ہیں 52 پہ آتے ہیں ٹھیک ہے اور لیٹسے یہ آخری باؤنس لے رہا یہاں پہ اور اس کے بعد پھر کچھ جو ہیں اس کے چھوٹے باؤنس ہوں گے ٹھیک ہے اور اس پہ یہاں پہ جو ہے اس کو 9.4 کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اسی طرح ہی اس کے بعد چلتے ہیں جی یہاں پہ آگے چلتے ہیں ٹھیک ہے جی 60 پہ 60 پہ آکے میں یہاں پہ آئی جاتا ہوں لیٹسے ٹھیک ہے اور 64 پہ آکے میں اس کو کہتا ہوں یہ یہاں پہ آیا ہے ٹھیک ہے جی اور یہاں پہ آکے 9.4 ٹھیک ہے اور یہاں پہ آگے اس نے چھوٹے باؤنس لینا ہے لیٹسے ٹو فریم کے زیرتوں میں اور یہ لیے اس نے چھوٹے باؤنس ٹھیک ہے رکنے کے لیے کہ یہ سپیڈ جو ہے وہ اپنی تھوڑی سلو کر رہا ہے اور اپنے جو آپ کو ہے وہ پرپیر کر رہا ہے ٹھیک ہے تو 9.4 ایک باؤنس اس نے اور لینا ہے در لیٹسے ٹو پہ اور یہ تھوڑا کم اٹھا اس کے بعد پھر پھر فریم پہ یہ آگیا ٹھیک ہے اور اس کو کرتے ہیں یہاں سے پیچھے اور یہاں اس نے جو ہے وہ خود کو پرپیر کرنا ہے تو لیٹسے اس کو پیچھے اس کی جو ہے یہ ٹائمنگ یہ والی بیلے دیکھ لیں کہ یہ ہمیں کیسی لگ رہی ہے تو یہ پلے کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ کہیں زیادہ آ رہی ہے کہیں کم آ رہی ہے ٹھیک ہے تو اس کو دیکھ لیتے ہیں فاصلہ کام طے کر رہا ہے یا اس کا کیا ایشو ہے وہ ہم جب ٹرنجیکٹری یہاں سے جس طرح یہ آنا یہ آن کریں گے یہ دیکھے اس میں ہمیں یہ سارا کچھ مل جائے گا تو اس کو ہم ارجسٹ کر لیں گے ابھی سمپل ہم نے ایک دفعہ جو ہے وہ اس کا بنا لیں رفلی کہ ہم کرنا کیا چاہ رہے ہیں بسیکلی پوزز جو آپ کہہ لیں ٹھیک ہے تو یہاں آیا یہاں سے یہ گیا یہ یہ آیا اور یہ دو باؤنس اس نے لیے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ یہ باؤنس لیے یہاں پر دیکھتے ہیں یہ اس کا انڈ ہے اس کے بعد اس کو پکڑ لیتے ہیں جی اور یہاں پر اس کو کہتے ہیں اس پرس کیا لیٹسے کے فور یا سکس فریم میں اس نے یہ لیا ٹھیک ہے اس طرح کیا اور اس کے بعد یہاں سے اس نے جمپ لینا ہے بسیکلی لیٹسے ٹو فور سکس اور ایٹ ایٹ فریم میں لیٹسے یہ جمپ لے گا اور اس کو پکڑتے ہیں ایٹ فریم میں یہ جمپ لے گا یہاں سے یہ جا رہا ہے یہ جہاں یہ انڈ ہوگا وہاں پہ اس نے جمپ لینا ہے یہاں سے یہاں پہ اس کو میں ایک دوہ ایس پریس کروں گا اور ٹو فور سکس اور ایٹ ٹھیک ہے یہاں پہ جا کے اس نے جمپ لینا ہے لیٹسے یہاں پہ آیا یہ ٹھیک ہے اتنی ہائٹ پہ آیا اور اس کو لیٹسے میں یہاں پہ تھوڑا بڑھا دوں گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں فریم یہاں سے بڑھا لیتا ہوں گریجولی ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کو ایسے ہی کرتے ہیں تاں کہ ٹو فریم کا ایڈیا رہے مجھے اور یہاں پہ آ جاتے ہیں اور یہاں سے لیٹسے کہ ٹو سکس فور اور ایٹ اور ٹو سکس فور ٹو فور اور سکس سکس میں لیٹسے یا ایٹ میں ہی یہ یہاں پہ گر جاتا ہے اس کو پکڑنا ہے اور ایٹ میں یہ آ جاتا ہے ادھر ٹھیک ہے جی اور یہاں پہ اس کا جو اپر پارٹ ہے اس کو پکڑیں گے اس کو کر لیتے ہیں جی زیرو ٹھیک ہے اور جو ٹو باؤنس ہیں وہ یہاں پہ بھی چھوٹے باؤنس لے گا اور میں اس کو پکڑتا ہوں اور لیٹسے یہ اتنا اٹھتا ہے اور اس کے بعد جاتا ہے جی یہاں پہ یہاں پہ دیکھنے یہاں پہ یہاں پہ آتا ہے اور رفلی اس کو میں یہاں پہ کر دیتا ہوں جائے وہ دیکھنے کے یہ کام لے رہے اس کو بھی ایڈجسٹ کر لیں گے بعد میں اور یہ آیا جی اور اس کے بعد یہ فریم پہ یہاں گیا ٹھیک ہے جی اور آپ اس کو دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کی جو ہے وہ رفلی ہم نے ٹائمنگ اور سپیسنگ دیکھنی ہے تو اس کو سٹارٹ میں لے کے جاتے ہیں اور سٹارٹ میں جائے گا یہ ایسے یہاں سے اس کو بڑھا لیتے ہیں اور اور لیٹس اے جی یہاں پہ اس کو چیک کرتے ہیں کہ کیسی ٹائمنگ آ رہی ہے یہ آلٹ ون سے جو ہے میں اس کو ریموو کروں گا اور اس کے بعد دیکھتے ہیں یہ آیا ٹھیک ہے جی یہ آ رہا ہے یہ اس کے لیے آپ نے بیزی رہنا ہے اس کے لیے ٹینشن نہیں لینی یہ ہم اس کی جو ٹائمنگ ہے سپیسنگ ہے اس کے ساتھ ابھیسلی وہ ہم مرجس کریں گے سارا کچھ لیکن رفلی آئیڈیا لے رہے ہیں کہ ہم ایک جو ہے وہ آئیڈیا ہو جائے کہ ہم بسکلی انیمشن کرنا کیا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں سے بسکلی اس نے آنا ہے اور یہاں پہ جمپ لے گا اس کے بعد پھر انٹیسپیٹ کرے گا جس طرح یہ لے رہا ہے ٹھیک ہے یہ ہر چیز جو ہے ہم گراف ایڈیٹر میں جا کے اس کو بلکل یہ انیمشن سموث ہوگی بلکل ہمیں اچھی لگے گی لیکن ابھی جو ہے وہ رفلی آئیڈیا لے رہے ہیں ہم اور ہر چیز اس کی اڈجیسٹ کریں گے ٹھیک ہے تو یہ بسکلی ہے تو اس ویڈیو میں جو ہے وہ اتنا ہی ہے نیکس ویڈیو میں جو ہے یہاں سے ہی کانٹینیو کریں گے نیکس ویڈیو میں تو تب تک کے لیے اپنا اپنے گرد و نما کے لوگوں کا اپنے اس چینل کا بہت سارا خیال رکھے گا تب تک کے لیے ٹیک کیر بائی وائنڈ اللہ فیز